تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا کچھ اس طرح لا شائی ایک رات کے بیائے کی افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا یہ ماں کی وسیعت تھی عباس دلاور کو یہ ماں کی وسیعت تھی عباس دلاور کو جب دین پہ بن آئی تم دین پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا برچی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی برچی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی دیکھا نہ گیا شای سے دیکھا نہ گیا شای سے یہ دل کا نکل آنا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا کر ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا کر ماسوم کا حس دینا ماسوم کا حس دینا اور موت کا گھبرانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا لاشِ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا بولے لاشِ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا بولے حاضر ہے میرے اللہ شبیر کا نظرانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا سوچو تو مسلمانوں یہ بات ہی کیا کم ہے سوچو تو مسلمانوں یہ بات ہی کیا کم ہے احمد کی نواسی کا احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانا نارے صلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد جزاک اللہ خیمِ دریا پہ کیے جبکہ شہے والا نے گھیرہ شبیر کو تب فوجی سے تمہارا نے لبِ دریا پہ اترنے نہ دیا آدھا نے فوجِ آدھا سے یہ شبیر لگے فرمانے یہ بھی دو چار دن اب ہم پہ گزر جائیں گے گر رضاِ حق کی ہے تو پیاسے ہی مر جائیں گے ملتا میں سون مرسیہ کیلئے شاہانا برادران سے کہ بارگاہِ ماسوین میں مرسیہ پیش کریں برائے خوشنو دیے جنابِ سعیدہ سلام علیہا بلندرین صلوات موسیقی 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 اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ ہے مشکل خوش آلی پہلے یہ معنی لے کے ہیں مشکل خوش آلی پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں ہے کیا علی ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوس سے کہتے ہیں یا علی بہلے یہ معنی لے سلامت اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد چار مصر آپ کی سماحاتوں کے نظر کروں گا درود پردے محمد وآلہ محمد کی اللہ صلی اللہ محمد محمد اللہ کی خواب میں ایسے بھی صرف پائے ہیں میں نے ایک خواب میں ایسے بھی صرف پائے ہیں اور مجھے کو مجلے اس کے لیے لوگ بلالائے ہیں اور مجھے مجھے کو مجلے اس کے لیے لوگ بلالائے ہیں اور اے کمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں چودہ ماں اے کمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں چودہ مجھے 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 سورہ فاتحہ مجھے 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 ہے ماتم سلطان بیرو پر کعبہ سے آہا پوشی ہے ہو جا جنو آگر ہے چاہا میں حسین کے زمزم کی چشم تر غم بار رن جو غم سے ہے میں ہے راب کی غم بار رن جو غم سے ہے میں راب کی ساما ہے ماتم شہے آلام بنا کا اٹھتا ہے خل زمین سے فریاد دعا اٹھتا ہے خل زمین سے فریاد دعا غم شش جہد میں خامے سے آلے آباق کا اور یا سر جناب رسول خدا تیغ علام سے چاک جگر مجھ تو باق کا ہے غم وادی و سلام میں واہ غربت کا ہے وہ چشم یہ کون سی ہے جو اس غام میں نم نہیں یہ مہا کربلا میں قیامت سے کم یہ یہ مہا کربلا میں قیامت سے کم نہیں رو لو عزائش ہے میں کے در پیش ہے مالوم کیا ہے آج کے جیتے رہیں گے ارے اس عمر بے سا بات پہ تک کیا ہے بے محل جائے گا کچھ نہ ساتے لہد میں بجوز عمل یا مجلسِ عذا میں جو آسو بہائیں گے ان آسووں کی قبر میں لازد اٹھائیں گے زینب بلائے لے کے ہوئی بھائی پر فیدہ دی تہنیت ہے لالے کی اور ہس کے یہ قائم رہے جہان میں اقبال حسرت ہمارے دل کی بھی برلائے کی بھی خالق کر کے ایسا مبارک یہ مہاں جو اس مہینے میں میرے اکبر کا بیاں جو اس مہینے میں میرے اکبر کا بیاں ایک آہا سرد شہنے بری سن کے یہ گھب رہ کے بولی تب وہ اسیر غموں کیوں بھائی خیریت تو ہے قربان یہ مہا کے اس طرح کا ہے یا سرور زمن یہ مہا کے اس طرح کا ہے یا سرور زمن جو آپ میری بات پہ مغموم ہوتے ہیں دیکھا ہے جب سے چاند اسی دم سے ہوتے ہیں دیکھا ہے جب سے چاند اسی دم سے ہوتے ہیں کیا آمدِ حلالِ مہرم کا شور ہے نوارے صلی اللہ علیہ وسلم جزاد رہاں مرسیہ بیشکر کیا جا رہا تھا بھارگاہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں میرے مظلوم مولا حسین کی مظلومیت دیکھئے کہ تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیئیں گھوڑے پیئیں سوار پیئیں اور شطر پیئیں جو تشنا لب جہاں کے ہیں وہ بے خطر پیئیں یا تک کہ سب چلیں تو پرند آن کر پیئیں کافر بھی گر پیئیں تو نہ تو کافر بھی گر پیئیں تو نہ تو منع کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو ملتمس ہوں خوشت الاسلام والمسلمین پولانا ڈاکٹر سید حسن ریزوی گمہلی صاحب سے کہ مجلس سے شعب دوہم محرم الحرام کی سے خطاب فرمائیں برائے خوشنو دیئے جناب چودہ مانسوین بلند ترین سلمات برائے خوشنو دیئے امام زمانہ بلند ترین سلمات محمد برائے خوشنو دیئے حضرت ابو طالب بلند تر سلاوات اللہ عنہ صلی اللہ محمد محمد درائے خجم دیئے فاطمہ بنت عصد بلند کر سلاوات فاطحہ بنظری شہدائی کرمنا موسیقی اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین وهو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع غنوبنا وطبیب قلوبنا وبلقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعالی الطیبین قاهرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الرشید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی يحببکم اللہ صلق اللہ العلی العظیم سلوات پنے محمد بزرگان محترم و نوجوانان عزیز کل جو باتیں میں نے آپ کے خدمت میں ارز کی مناسب ہے کہ اس کا مغز اور ماحاصل چند جملوں میں دوھرا دیا جائے میں نے آپ کے خدمت میں یہ ارز کیا کہ ہم جو اس عالم رنگوبو سے گزر رہے ہیں تو ایک سفر ہے جو ہم تیہ کر رہے ہیں وہ سفر جو نقص سے کمال کا سفر ہے پستی سے بلندی کا سفر ہے فرش سے عرش کا سفر ہے سرا سے سریعہ کا سفر ہے یعنی انسان اس دنیا میں حصول کمال کے لیے آیا ہے اس کی طبیعت کمال پسند ہے یہ خود چاہتا ہے اگر اپنی فطرت پر باقی رہے تو خود چاہتا ہے کہ پرواز کرے ایک سفر خط مستقیم کا سفر ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے بڑھ رہا ہے ایک سفر انسان کو بلند کرنے کا سفر ہوتا ہے لہٰذا یہاں جتنا قوی پرے پرواز ہوگا اتنی ہی بلندی پہ انسان پہنچ جائے گا مگر پہلا قدم جو اس سفر کا ہے وہ ہے زنجیروں کو توڑ دینا ایک پرندہ اگر پنجرے کے اندر بند ہو تو کیا پرواز کر سکتا ہے لہذا پہلی چیز ہے زنجیروں کو توڑ دینا مختلف قسم کی زنجیریں ہیں جس میں انسان جکڑا ہوا ہے خواہشات کی زنجیریں ہیں لذتوں کی زنجیریں ہیں شہرت کی زنجیریں ہیں دولت کی زنجیریں ہیں جھوٹے رشتوں کی زنجیریں ہیں سماج کی جھوٹی عزت کی زنجیریں ہیں یہ ساری زنجیریں انسان کو روکے ہوئے ہیں اور اسی پستی میں رکھنا چاہتی ہیں اگر اسے اپنی پرواز شروع کرنی ہے تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرے جیسے ہی یہ زنجیریں ٹوٹیں اس کا سفر شروع ہوا اب وہ بلندی کی طرف چلا تو زنجیروں کو توڑ کے آگے بڑھے گا کونسی چیز ہے جو اس سے ان زنجیروں کو توڑوانے میں مدد کرے گی اور پہنچائے گی اسے اسی شئے کا نام ہے عشق عقل کی ترجمان زبان ہے عشق کی ترجمان آنکھ ہے ادھر عاشق اپنے معشوق کا تذکرہ سنتا ہے ادھر کیفیت دل کی بدلنے لگتی ہے اور پھر اگر معشوق کو کسی غم میں مبتلا دیکھے تو پلکیں آنسوں سے وضو کرنے لگتی ہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی عاشق ہے تو انشاءاللہ کل جس موضوع کے لیے میں نے زمینہ فراہم کیا اور تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی موضوع گفتگو عشق اہل بیت کے تقاضے ذرا آپ پہ بلند سالوات پڑھیں اگر آپ متفق ہیں انشاءاللہ عشق اہل بیت کے تقاضے عشق کیا ہے عشق انسان کو کہاں لے جاتا ہے ایک عاشق کا انداز کیا ہوتا ہے ایک عاشق کے شبروس کیا ہوتا ہے ایک عاشق کی ترجیحات کیا ہوتی ہے عشق انسان کو کتنا بلند لے جا سکتا ہے ایک عاشق کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہاں پر آ جانا یہ دلیل ہے کہ ہم مرکز عشق سے وابستہ ہیں مرکز عشق سے ہم وابستہ ہیں یہاں آنا انسان کے پورے وجود کی عبادت ہے آپ چل کے آئے یہ پیروں کی عبادت یہاں آ کر بیٹھے کانوں تک پیغام پہنچا یہ کانوں کی عبادت کانوں سے گزرتا ہوا دل کی دھرتی میں جذب ہوا یہ دل کی عبادت ذہن نے غور و فکر کیا یہ ذہن کی عبادت پورا وجود ہے جو عبادت میں مصروف ہے کیسی عبادت جس کے لئے امام معصوم فرماتے ہیں صرف دو ہی عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا کہ انسان مکمل طور پر کچھ اگر نہ کر رہا ہو تب بھی وہ مشغول عبادت ہے ایک روزہ کہ جس میں انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے ایک روزہ دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے اور صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اس فرش عزا پر بیٹھ کر اس فرش مجلس پر بیٹھ کر اگر سرد آہ بھر رہا ہے تو یہ آہ بھی عبادت ہے زبان مصروف نہیں ہے کان مصروف نہیں ہے مگر بس باتیں پہنچ رہی ہیں اور ایک اندر سے آہ نکلی ایک آش اپنے معشوق کا ذکر سنا اور اندر سے ایک آہ نکلی تو پورا وجود عبادت میں شامل ہو گیا مگر اب بس غور یہ کرنا ہے میں نے ارز کیا کہ عشق کی دنیا الگ ہے یہ روایت عشق ہے یہ مزاج عشق ہے یہ سفر عشق ہے عشق میں انسان اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جہاں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے عاشقی کے خالی دعوے قبول نہیں کیے جاتے بلکہ اگر عاشق ہو تو بتاؤ اس راہ میں کیا قربان کر سکتے ہو مگر پہلے ذرا تہہ تو کر لو کہ کس کا عشق ہے جو دل میں پایا جاتا ہے اس لیے کہ جب تک آلودگیاں ہوں گی جب تک دل میں کسافتیں ہوں گی زنگ ہوگا جب تک شیشہ دل صاف نہ ہوگا اس وقت تک وہ عشق پہنچ نہیں سکتا پہلے کسافتوں کو دور کر لو بغض نہ ہو حسد نہ ہو دنیا کی محبت نہ ہو یہ چیزیں نکالو اب دیکھو عشق کا آغاز ہوا کیسا عشق کیسی محبت دیکھیں دنیا میں محبت کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں کیا ہیں اس میں جو سب سے آلہ ترین مثال ہے عشق کی وہ ہے ماں اور اولاد کی محبت اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی محبت نہیں ہے مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے دوست دوست سے محبت کرتا ہے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے لوگوں میں آپس میں محبت کے رشتے قائم ہیں مگر ماں اور اولاد کی محبت وہ ہے جو خالص محبت پاکیزہ محبت دکھاوے سے پاک محبت خودغرضی سے پاک محبت اولاد بھی ماں سے محبت کرتی ہے مگر اولاد کا محبت کرنا ضرورت کی بنیاد پہ ہے اس لیے کہ بچہ جانتا ہے میری ساری ضرورتیں وابستہ ہیں ماں سے اگر یہ سو بھی رہی ہوگی اور میں رو کے اپنی ضرورت کا اظہار کروں گا تو یہ جاگ جائے گی یہ اپنی نین ترک کر دے گی بیٹے کی بیٹی کی ان کی محبت ماں سے وہ ہے ضرورت کی بنیاد پر مگر ماں کی محبت اولاد سے کسی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے یہ بے غرص محبت ہے یہ خالص محبت ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یہ بغیر دیکھے ہوئے محبت ہے ابھی بچہ اس دنیا میں آیا نہیں لوگ دیکھیں گے تو محبت کریں گے مگر ماں کے دل میں محبت پہلے سے پیدا ہو گئی ابھی آگوش میں آیا لوگ اس کے حسن پر فریفتہ ہوں گے لیکن اگر یہ بدشکل بھی ہے کہ اگر دنیا کی نظر میں یہ خوبصورت نہیں بھی ہے تب بھی ماں کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی پھر آگے زمانہ بڑھے گا لوگ اس کے کمال سے محبت کریں گے یہ علم حاصل کرے گا یہ آگے بڑھے گا لوگوں کی محبتیں بڑھیں گی مگر ماں اس لیے محبت نہیں کر رہی کہ کل یہ ڈاکٹر بنے گا اس لیے محبت نہیں کر رہی کل یہ پروفیسر ہوگا جیسا ہے وہ ماں کو پسند ہے ماں کی محبت خربان ہے محبت کی میراج مگر اہلِ بیت جس منزلِ میراج پر ہمیں لے جانا چاہتے ہیں وہ وہ ہے کہ ماں جو یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے بچے کے پیر میں کانٹا نہ لگے جب یہی ماں یہ تمنہ کرنے لگے کہ میرا بچہ اپنے خون میں ڈوب کے آئے میرے بچے کی لاش کے ٹکڑیں آئیں تو میں کہہ سکوں کہ میں نے حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو یہ محبت وہ ہے جو ان تمام محبتوں کی سردار قرار پاتی ہے ایک سلمات پڑھیں مل کے محمد و آلِ محمد تو انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ روایت عشق کیا ہے کیسے انسان یہاں تک پہنچے مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ محبت آگئی دل میں تو انسان کو شک کے انہیروں سے نکال کے یقین کی منزل تک لے آتی ہے منزل یقین جب یقین کی منزل میں آ گیا اب یہ پیکر یقین ہے پھر یہاں سے آگے بڑھے گا اب یہ پیکر استغنا بن جائے گا یعنی اب میں آہستہ آہستہ وضاحت کروں گا مشکل الفاظ نہیں لانا چاہتا تاکہ بعد چھوٹے بھائیوں تک پہنچتی رہے بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ سفر ہے اس سفر میں جتنا برتا چلا جائے گا اس کی حیثیت بدلتی چلی جائے گی اس کا انداز اس کی اہمیت بدلتی چلی جائے گی مگر چلا سب سے پہلے کہ دل شیشہ دل صاف ہو وہ نور وہاں پہ پہنچ جائے اور اس کے بعد اب جب سفر کا آغاز ہو تو سب سے پہلی چیز شک کے انہیرے نہ ہو اسلام آیا ہی ہے شک سے نکال کر یقین میں لانے کے لئے ایک انسان اندھیرے میں سفر کرے تو اندھیرے میں چلنے والا ہر قدم پہ ڈرتا ہے سہرا ہے جنگلی جانور نہ حملہ کر دیں پہر کے نیچے کوئی ایسیت موزی جانور نہ آ جائے جو ڈس لے رسی کو بھی سام سمجھتا ہے اندھیرے میں چلنے والا مگر جو روشنی لے کر چل رہا ہے اس کے سامنے ساری حقیقتیں واضح ہیں اب اسے کسی اسی لیے مولا نے فرمایا آہا کیا جملہ ہے نحجر بلاغہ میں امام فرماتے ہیں شک کے عالم میں ساری رات جاک کے عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے عالم میں چادر اوڑ کے سو جا یقین کے عالم میں سو جانا یہ بھی تری عبادت ہے شک کے عالم میں لہذا شک سے نکالنے کے لئے یہ ہے عشق کس کا عشق جو اس بلندی پر لے جاتا ہے کہ جہاں بندہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے عاشقوں کی ایک تاریخ ہے پوری تاریخ اور خدا کا شکر ہے جو بات میں نے کل بھی کہی تھی پھر اس کو دورا ہوں خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارا ماضی تاریخ نہیں ہے ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آئے کہاں سے اور جا کہاں رہے ہیں بہت توجہ کیجئے گا عرباب فہم و دانش موجود ہیں فضائل بھی بیان ہوں پیغامات بھی پہنچتے رہیں اپنا محاسبہ بھی ہم کرتے رہیں یہی اس عشرہ اول میں درکار ہوتا ہے کہ ساری چیزیں پہنچ جائیں کوئی فلسفیانہ گفتگو کر کے الجھانا نہیں چاہتا آپ کو مگر بس باتیں پہنچیں اس لیے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہم آمادہ ہیں پیغام لینے کے لیے اس لیے کہ جب انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائے اور جب دل نرم ہو جائے اس نرم دھرتی کے اندر جو بیج بویا جائے وہ بیج فصل کی صورت میں نمودار ہوتا ہے پروان چڑھتا ہے لہذا بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ایک انسان ہے مسافر آپ کہیں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں پھر انسان کا مزاد ہے زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا لہذا آپ نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہ خبر نہیں اس وقت کہاں ہیں کہ معلوم نہیں مجھے سج بتائیے ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی جسے خبر نہیں کہ آیا کہاں سے معلوم نہیں کہ جا کہاں رہے ہیں پتہ نہیں کہ اس وقت کہاں ہیں آپ کہیں گے کہ شاید دیوانہ آئیں اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں اپنا کچھ حال معلوم ہی نہیں ہے بھائی عجیب بات ہے جو آٹھ دس گھنٹے کے یہ نہ جانتا ہو کہ آیا کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے وہ تو دیوانہ ہو جائے اور جو ساتھ ستر سال کی زندگی گزار کے چلا جائے پتہ ہی نہ ہو کہ آیا کہاں سے اور جانا کہاں ہے لہذا یہ شعور یہ بیداری یہ بصیرت یہ یقین یہ روشنی یہ علم عطا کرتی ہے یہ ازاداری یہ سید و شہدہ یہ وابستگی جو ہمیں اہلِ بیس ہے کہاں سے آئے تم کسی قافلے کے بچھنے ہوئے افراد نہیں ہوں بلکہ تمہارا تعلق اس قافلہِ نور سے ہے کہ چودہ سو سال سے نسلاً بعد نسلاً وابستہ ہو اسی مرکز سے اور خدا کا شکر ہے کہ جن سے چودہ سو سال پہلے محبت تھی عشق تھا آج بھی انہی کے عشق میں زندگی گزار رہے ہیں اور جن کی محبت اس وقت پیدا نہ ہو سکی زمانے نے سارے خزانے لٹا دیئے مگر ہماری محبت کو خریدانا جا سکا سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد ایک عشق مادیت کی زنجیروں کو توڑ کے آگے پڑھتا ہے پھر اسے سلے کی پرواہ نہیں ہوتی اسے ستائش کی تمنہ نہیں ہوتی اس کو یہ نہیں دل چاہتا اس کا کہ ہاں میری تعریف ہو تب میں ان سے محبت کروں نہیں سچا عاشق ہر حال میں محبت کرتا ہے اچھا جو انجام ہو بس ہم تو حاضر ہیں ہم تو موجود ہیں سب قرمان کرنے کے لیے تیار بغیر قربانی کے کوئی دعوی عشق قابل قبول نہیں ہے اور عشق اگر اہلِ بیت کا عشق ہو تو پھر آنے والا آیا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں پیغمبر نے چہرے کو دیکھا چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے کہا واقعی بات سچی کر رہا ہے پلٹ کے کہا محبت کرتا ہے جی یا رسول فقر و فاقع کے لیے تیار ہو جا فقر و فاقع کے لیے تیار ہو جا ہماری محبت آزمائش چاہتی ہے جس نے سر جھکا لیا کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اس کے بعد کہا آپ کے بھائی علی ابن عبی طالب اسے بھی محبت کرتا ہوں مجھے بہت محبت پھر پیغمبر نے چہرہ اٹھایا دیکھا ہاں بات کرنے میں سچا ہے کہا مجھ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقع کے لیے تیار ہو جا علی سے محبت کرتا ہے اولاد کے قربانی کے لیے تیار ہو جا ہمارا وطن ہونے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جا تو اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو اس در پہ آؤ یہ عجیب بات ہے ذہن خریب آ جائیں تو میں بات کروں کہ یہ عجیب بات ہے کہ چودہ سو سال کی تاریخ میں نہ جانے کتنے ہزار حکمرہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ہم ترازو کے ایک پلے میں انہیں تول دیں دولت سے انہیں تول دیں چاندی کے سکوں سے سونے جواہرات سے مگر یہ عجیب قوم ہے یہ عجیب لوگ ہیں یہ عجیب آشق ہیں کہ دولت کو ٹھوکر مارتے رہے حکومت کو ٹھوکراتے رہے اور جو کی سوکھی روٹی کھانے والے کے در پہ چلے گئے یہ عجیب لوگ ہیں میں کہتا ہوں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کوئی کمال نہیں آپ نے مقناطیس دیکھی ہے مقناطیس اگر لوہے کے ٹکڑے بکھر جائیں تو پھر ان کو جمع کرنے کے لیے مقناطیس کی ضرورت ہوتی ہے کہاں ایک ایک کو چنیں گے بس میگنٹ لائیے بیچ میں اور سب سمٹ کے اس میگنٹ سے چپٹ جائیں گے یہ کردار اہلِ بیت کی مقناطیس ہے ہمارا کمال نہیں ہے یہ ان کے کردار کی کشش ہے یہ ان کے اخلاق کا کمال ہے یہ ان کی قربانیوں کا صلاح ہے کہ ہم ہر حال میں ان سے وابستہ رہے اور شکر کریں اس بات پر میں نے ارز کیا کہ یہ ہوتا رہا یہ ذہن میں آتا رہا کہ ہم چاہنے والے ہیں دیکھیں آج بھی یہ ذہن میں آتا ہے نوجوان ذہن کا ایک سوال ہے جو اس وقت یاد آ گیا ارز کرتا چلوں ذہن میں کیا آتا ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اہلِ بیت کے عاشق ہیں رسول کے کلمگوں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے رحمتیں ہم پر ہوں انعیتیں ہم پر ہوں نعمتیں ہمارے لیے ہوں حکومت ہمیں ملے طاقت ہمارے پاس ہو مگر چودہ سو سال کی تاریخ میں جو سچے بندگانِ خدا گزرے جو سچے عاشقانِ رسول والے رسول گزرے ان کے لیے فاقع ہیں ان کے لیے سولیاں ہیں ان کے لیے خنجر ہیں ان کے لیے تلواریں ہیں ان کے لیے آگ کا دریہ ہے جسے عبور کرنا ہے عجیب آلم ہے پالنے والے ہم چاہنے والے تھے ہم سچی راہ پر تھے تو انہیں کائنات خلق کیا ہمارے لیے بار بار کہا گیا سخرا لکم الشمس والقمر سخرا لکم الانہار سب کچھ تمہارے لیے سخرا لکم اللیلہ والنہار یہ گردشے ایام یہ چاند یہ سورج یہ سب کچھ تمہارے لیے جب سب کچھ ہمارے لیے تھا اور ہم سچی راہ پر تھے تو پھر ساری نعمتیں ہم تک رہتی اور وہ جو تیرے دشمن تھے وہ جو تیرے اہلِ بیت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ فقر و فاقع میں مبتلا ہوتے ان کے لیے پریشانیاں ہوتیں کہ اسی راز کو تو تم سمجھ نہیں پائے اس راز کو سمجھ لو ہم اہلِ بیت سے تمہیں وابستہ رکھنے کے لیے امتحان لینا چاہتے ہیں اگر اگر دولت تمہیں دے دیتے حکومت تمہیں دے دیتے اور اہلِ بیت کو اس وقت تم مانتے دولت لے کر حکومت لے کر تو کل کا مورخ لکھ دیتا کہ یہ اہلِ بیت کی محبت میں نہیں دولت کے لالش میں وہاں چلے گئے تھے لہٰذا سنو اگر بھوکا رہ کے مان سکتے ہو تو مانو اگر پیاسا رہ کے مان سکتے ہو تو مانو اگر قربانی دے کے مان سکتے ہو تو مانو تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ دولت والے اور ہوتے ہیں محبت والے اور ہوتے ہیں بھوکا چلتا رہے ہیں آزمائش ہے آہ سے بننا سوان یدرکو ان یقولو آمننا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زمان سے کلمہ پڑھ دینے سے ان کا ایمان قبول کر لیا جائے گا ان کا دعوی عشق مان لیا جائے گا اور کوئی امتحان نہیں ہوگا سخ غلط فہمی ہے ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے ہم تمہیں بھی آزمائیں گے آزمائش بتائے گی کہ تمہارا عشق کس درجے کا ہے آشقان خدا میں ایک بڑا نام ہے جناب ابراہیم کا جناب ابراہیم جنہوں نے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیا جناب ابراہیم خلیل خدا بس ملائکہ میں ایک گفتگو ہے ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم دیکھو اللہ اس بندے کو کتنا چاہتا ہے اور یہ بندہ بھی اللہ کو چاہتا ہے اللہ تو چاہے گا اپنے بندے کو وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے مگر اس بندے کا اس لیے کہ دیکھو کتنا بڑا ریور دیا ہے کتنی بکریاں ہیں کتنے دمبے ہیں کتنے حیوانات ہیں کتنی زمینیں عطا کی ہیں بس ایک مرتبہ خالق نے آواز دی جاؤ آزما کے دیکھ لو پرق کے دیکھ لو جبرائیل آئے جناب ابراہیم موجود ہیں سہرہ میں اپنے جانوروں کے ساتھ ایک پہاڑ کی بلندی سے آواز دی سبوہن قدوسن رب الملائکت و رو جناب ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز آئی بیچین ہوئے سرور کے عالم میں ایک کیف کے عالم میں بہنہ شروع کیا کدھر سے آواز آ رہی ہے دیکھا بلندی پر بشر کی صورت میں موجود ہے جس کے لبوں سے یہ آواز نکل لے بس رک گئے جا کر کہا ایک مرتبہ پھر اپنی زبان پر وہ کلمہ جاری کر وہ کلمات جاری کر جو ابھی تو نے کہے وہ تسبیح سنا بس ایک مرتبہ پھر جبرائیل نے کہا غش کھا کے گر پڑے غش کھا کے گر پڑے بیدار ہوئے غش سے کہا اگر ایک مرتبہ پھر تو یہ تسبیح پڑھ دے تو میں اپنا آدھا ریور تجھے دینے کے لئے تیار ہوں یہ آدھی بکریاں تیری ایک مرتبہ پھر زبان پر یہ جملہ جاری ہوا کہا لے جا پھر کہا ایک مرتبہ اور یہ سب کچھ دو لے جا دوسری مرتبہ زبان پر جاری ہوا کہ سب دو غش کھا کے گر پڑے پھر اٹھے کہا اگر ایک مرتبہ اور پردے ساری زندگی تیری غلامی کے لئے تیار ہو کہا ابراہیم یقیناً انتا خلیل اللہ بے شک تم اللہ کے خلیل ہو یہ ہے عشق کہ جہاں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے سب قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے جناب شویب گریہ کر رہے ہیں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی نابینہ ہو گئے اللہ نے پھر بینائی اتا کی پھر روئے نابینہ ہو گئے پھر بینائی اتا کی تیسری مرتبہ جب روتے روتے پھر بینائی چلی گئی لیکن پہلی مرتبہ رونے والا شاید نہ جانتا ہو کہ میں زیادہ گریہ کروں گا تو بینائی چلی جائے گی مگر دوسری مرتبہ تو معلوم تھا کہ رونگا تو آنکھوں میں سپیدی آ جائے گی تیسری مرتبہ تو پتہ تھا پھر رونگا تو آنکھوں میں کہا اے شویب کیوں رو رہے ہو کیوں گریہ کر رہے ہو ہم نے جنت کو تمہارا مقدر بنا دیا جنت تمہارے لیے ہے نہ رو کہ مالک نہ میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں نہ میں جنت کے شوق میں رو رہا ہوں میں تو تیرے فراق میں رو رہا ہوں یہ ہے عاشق میں تو تیرے فراق میں رو رہا ہوں کہ شویب رکو رکو ٹھہرو ابھی وقت ہے اس میں لیکن تمہارا یہ عشق دیکھ کر ہم تمہیں ایک دوسرے عاشق سے ملائے دیتے ہیں جس کا نام موسیٰ ہے جناب موسیٰ وطن سے چلے جناب شویب تک پہنچے مگر کہ شویب تمہارا عشق اعلیٰ درجہ کا ہے لہٰذا اب موسیٰ کا بھی امتحان ہوگا ہم موسیٰ کو تمہارا دوست صرف نہیں بنائیں گے بلکہ تمہارا خادم بنا کے تم تک پہنچا دیں گے یہ ہے عشق ہر منحلے کے اوپر امتحان آزمائش اور اس عشق میں عشق سید شہدہ کس بلندی پر کل میں نے ارز کیا کس بلندی تک لے جا سکتا ہے یہ عشق کس بلندی تک لے جا سکتا ہے یہ عشق اور بس یہ احساس رہے یہ خیال نہیں چونکہ آج آج دوسری ہی تقریر ہے اور بہت سے چہریں جو پہلی ہی مرتبہ آئیں لہٰذا ان سے ارز کر دوں یہ خیال رہے کہ یہ عشق ہمیں بدلنے کے لئے ہے مگر کب کہ جب ہم اس در پہ آئیں کیسے آئیں اس در پہ آئیے ایسے آئیے گا کہ جیسے ایک گناہگار آتا ہے جیسے ایک خادم آتا ہے یہ در وہ ہے کہ یہاں بڑا بن کے نہیں آیا جاتا ہر جگہ بڑے بن کے آئیے مگر یہاں بڑے بن کے نہ آئیے گا یہاں تو ستارہ بھی آتا ہے تو چھوٹا بن کے آتا اس احساس کے ساتھ میں یہاں آ گیا یہ میرا مقدر کہ میں یہاں تک پہنچ گیا یہ میرا مقدر کہ میں یہاں تک پہنچ گیا آقا یہاں تک پہنچ گیا کہ یہاں تک تم پہنچ گئے اب اگر دل کو روشن رکھا شفاف رکھا تو یہاں سے ہم تمہیں اٹھائیں گے ہم بلند کریں گے چلنے والے چل رہے ہیں اے کہاں جا رہے ہو یہ بھیڑ کہاں جا رہی ہے ہر صبح چورہوں کے اوپر بھیڑ نظر آ رہی ہے شہروں کے اندر بازاروں میں رونق ہے یہ سب کہاں جا رہے ہیں یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں یہ کہاں دول رہے ہیں قرآن آواز دے رہا ہے میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر کچھ لگائیں کوئی طغرے لگاتا ہے کوئی انٹیک لے کے آتا ہے کوئی مختلف قسم کے شوق یہ دو الفاظ میں قرآن کریم کے ہیں انہیں لگائیے تھا کہ ہر بخص سامنے رہے ہیں قرآن سوال کر رہا ہے این تذہبون کہاں جا رہے ہو بندگانے خدا کہاں جا رہے ہو چار دوست نکلے کالیج کے گیٹ سے ہستے مزاق کرتے ہوئے ہس رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں چلتے چلتے آگے نکل گئے ارے بھائی پیچھے ایک موڑنا تھا وہ موڑ پیچھے رہ گیا جانا تو وہاں تھا وہ نے کہا تم ہمیشہ ایسی باتیں شروع کرتے ہو نہیں تم ایسی باتیں کرتے ہو اچھا چھوڑو آؤ واپس پلٹتے ہیں چلو واپس چلیں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جا کہاں رہے ہو بہت دور نکل گئے آؤ واپس پلٹ آؤ آؤ واپس آج آؤ لہٰذا آنا ہے اور واپس جو میں نے ارز کیا کہ کیا ہے یہ چودہ سو سال کے تاریخ غمِ سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا چودہ سو سال میں دنیا نے چودہ ہزار رہبر بدلے چودہ ہزار لوگوں کے پیچھے دنیا چلی مگر خدا کا شکر جہاں کل تھے وہیں آج بھی ہیں کس کا فیض ہے غمِ سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا آج تک دین کی سرحد سے نکلنے نہ دیا یہ صدقہ ہے اس فرش مجلس کا یہ صدقہ ہے کل جملہ کہا تھا نا کہ یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے یہ سید الشہدہ کا دسترخان علم بچا ہوا ہے جہاں ہر آنے والا ذہن کو علم ملتا ہے قلب کو علم ملتا ہے رزق ہے جو تخصیم ہو رہا ہے ہاں وہ عطا کرنے والے ہیں مسلسل عطا کرنے والے ہم لینے والے ہیں مسلسل لینے والے ایک تو وہ محسن ہوتا ہے جس کا احسان رکھ جائے ایک محسن وہ ہوتا ہے کہ جب پہنچ جائیں تبھی عطا کر دے سائل بھی اس در پہ دوبارہ نہیں جاتا جہاں سے ٹھکڑا دیا جائے ہر گھر پہ آواز نہیں دیتا اس نے محلے میں کچھ مکان پہچانے ہوئے ہیں پتہ ہے یہاں آئیں گے تو ہمیشہ ملے گا لہٰذا یہ عطا کرنے والے ہم لینے والے ہیں ان کی طرف سے مسلسل عطا ہو رہا ہے ہم مانگ رہے ہیں آقا دے دیجئے اور وہ دے رہے ہیں اگر کسی کو پریشانی ہو جاتی ہے کیوں مانگ رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں ہم سے شکوا نہ کیجئے ہم سے اگر کسی کو زہمت ہے تو ہم سے شکوا نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ جو ان کے توصل سے مانگے اسے نہ دینا جس دن وہ دینا چھوڑ دے گا ہم مانگنا چھوڑ دیں گے چودہ سو برس سے مانگتے چلے آنا دلیل ہے کہ مل رہا ہے دلیل ہے کہ وہ دے رہے ہیں لہٰذا آئیے تو آج ایک دو پیغامات دینا چاہ رہا تھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ آئیے اور شکر کرتے ہوئے آئیے کہ انہوں نے ہمیں منتخب کر لیا جو بات میں نے کل بھی گئی بعض مرتبہ نادانی کی بنا پر یہ فقر زبان پر آ جاتے ہیں ہم آتے ہیں تو مجلس میں رونک ہوتی ہے ہمارا نوحہ ہاں پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے آج نوحہ ہوا ہمارا مقرر تقریر کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج تقریر ہماری انجمن ہمارا نوحہ ہاں ہماری منقبت ہماری مجلس ہمارا تبرک دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں بہت درد مندانا بات ہے دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ فقر کبھی اپنی زبان پر آئیے گا کہ ہم آتے ہیں تو رونک ہوتی ہے اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں میں نے عرض کیا کہ چودہ سو سال کی تاریخ ہے دیکھتے جائیے ہم قربانیاں دیتے رہے ذکر حسین زندگی دیتا رہا ذکر حسین زندگی دیتا رہا پہنچ گئے یہاں تک اور انشاءاللہ اسی صفینہ نجات سے پہنچیں گے حوز کوسر تک اللہ تعالی ہم سب کو اسی صفینہ سے وابستہ رکھے تاکہ امیر المومنین کے ہاتھ سے جام کوسر لے سکیں اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک سلوات پڑھئیے گا محمد و عالمان آجا میں نے کیوں یہ بات کہی میں نے کیوں یہ بات کہی کہ ہم یہ اس لیے کہ آپ دیکھتے رہیے آپ دیکھتے چلے جائیں ہر جگہ قوم کچھ کام کرتی ہے خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم بیدار ہے ہر جگہ کام ہوتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ شیطان رسیوں میں جھکڑا ہوا نہیں ہے وہ آزاد ہے وہ اپنا حملہ کرتا ہے ضرورت محسوس کی گئی کسی بستی کے اندر کہ یہاں ایک ادارہ بننا چاہیے یہاں ایک مدرسہ کھلنا چاہیے یہاں ایک اسپتال ہونا چاہیے یہاں ایک انجمن بننی چاہیے ادارہ بنا مدرسہ قیم ہوا اسپتال بنا اس ازلی دشمن نے حملے کرنے شروع کیے میں نے کہا صدر وہ کیوں بن گئے مجھ کو بننا چاہیے سیکریٹری وہ کیوں بن گئے مجھ کو ہونا چاہیے نتیجہ کیا ہوا اسکول کھلا بند ہو گیا مدرسہ کھلا کالا لگ گیا انجمن بنی بکھر گئی ادارہ بنا ٹوٹ گیا دست عدب جوڑ کے عرض کرنا ہوں قوم جو ادارہ بناتی ہے قوم جو اسکول کھولتی ہے وہ کچھ دن کے بعد بند ہو جاتا ہے چودہ سو برس سے یہ واحد مدرسہ ہے جو کھلا ہوا ہے اگر اسے بھی قوم چلا رہی ہوتی تو بند ہو چکا ہوتا کسی ماں نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ایک معصومہ نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے لہٰذا اب لہذا اب زمانہ ہتم ہو جائے زمین کا فرش لپٹ جائے مگر یہ ذکر ختم نہیں ہوگا یہ مدرسہ بند نہیں ہوگا کیسا حاکم اللہ اکبر ایسا حاکم کہ جس کی حکمرانی دلوں میں ہے جس کی حکمرانی سرحدوں تک محدود نہیں ہے جس کا پرچم ہر ملک کا پرچم اس ملک کی سرحد میں لہ راتا ہے مگر یہ فاتح کربلا یہ محسن اسلام حسین کے علمدار کا علم ہے کہ جو سرحدوں کا محتاج نہیں ہے جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے مگر کیسی دولت ہے جو ہمیں ملی ہے جیسا سرمایہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ نے ان سے کام لیا میں نے ارز کر دیا کہ پہنچنا تو تھا اس کو نسلن بادنسلن اس لیے کہ وعدہ تھا ایک باپ کا اپنی بیٹی سے مگر مگر وہ بلندی وہ جو حاصل ہونا ہے اس سے ارز کیا تھا یہ ازاداری تسلسل ہے کربلا کا جو مقصد کربلا کا ہے وہی مقصد ازاداری کا ہے کربلا کا مقصد وہی جو سید شہدہ کا مقصد ہے سید شہدہ کا مقصد کیا ہے جب خوابِ غفلت میں معاشرہ سونے لگے جب بامال کی جانے لگیں تمام حدود تب اللہ کا نمائندہ نکلے گا اور پھر اہا پھر آہستہ آہستہ آشقوں کی جماعت جمع ہوگی تعداد کم ہوگی کیونکہ ہر دور میں آشقان خدا کی تعداد کم رہی گمراہ ہونے والے زیادہ رہے مگر کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے ایک سوال ذہن میں آتا ہے بار بار یزیدیوں کو دشمنی کس سے تھی سوالِ بیعت کس سے ہوا تھا سیدو شہدہ سے سوالِ بیعت سیدو شہدہ سے تھا پھر حضرتِ عباس کو کیوں شہید کیا جنابِ علی اکبر کو کیوں شہید کیا حبیب ابنِ مظاہر کو کیوں شہید کیا یہ سب تو حسین نہ تھے یہ سب تو حسین نہ تھے یہ سب حسین نہ تھے مگر شبِ عاشور حسین نے ایسے سانچے میں ڈھال دیا تھا کہ یزیدیوں کو سب حسین نظر آ رہے تھے یہ سب حسین نہ تھے مگر ایسے سانچے میں ڈھال دیا کہ یزیدیوں کو سب حسین نظر آ رہے تھے اب پتہ تھا اگر ایک بھی باقی رہ گیا تو پھر وہی سوالِ بیعت بہتر دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنا ڈالا ایک دل سب کی آواز ایک زبان ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہی فکر ہے جس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے وہی فکر ہے جس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے عراق میں جو ظالم حکمرہ کا دور گزرا کیسا ہوتا ایک عاشق تو ایک موقع کے اوپر کچھ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا سب سے ایک ہی سوال تھا جو سوال مجھے دہرانہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بات پہنچ جائے اس ظالم حاکم کا نام لیتے تھے اور ہر ایک سے پوچھتے تھے بتاؤ تمہاری نظر میں خسین کی عظمت زیادہ ہے یا اس ظالم کی یہ وہی سوال جو متوقع کر رہا تھا اپنے بچوں کے استاد سے زمانہ بدلتا ہے مگر ظالموں کا انداز ظلم نہیں بدلتا فکر نہیں بدلتی بس چہرے بدلتے ہیں کہا بتاؤ سب سے سوال تھا نتیجہ سامنے تھا بس ایک مرتبہ ایک جوان شجاعت کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہی جواب اس نے دیا جو ایک عاشق اہل بیت کو دینا چاہیے کہا کس کا تقابل کر رہا ہے کس کا تقابل دیکھیں کبھی میں نے ارد کیا جب فکر پست ہو جائے تو یہ بھی نہیں سوچتا کس کا تقابل کس سے کیا جا رہا ہے کہاں ذرہ کہاں آفتاب کہاں قطرہ کہاں دریہ کہاں نجز کہاں پاک کہاں کعبے کا تواف کرنے والے کہاں کعبے میں پیدا ہونے والے تقابل کیا جا رہا ہے بس کھڑے ہو کہ وہی کہا جو جواب دینا چاہیے تھا ایک عاشق کو وہی جواب دیا کہ خاموش کس کا تقابل کرتا ہے کہاں سید شہدہ راکیب دوش رسول اور مولا کے فضائل پڑھنے شروع گولیاں چلیں چلنی ہو گیا زمین پہ گرا دم توڑ دیا دوسرے سے سوال ہوا اسی انداز سے وہ بھی اٹھا اسی شان سے جواب دیا پھر گولیاں چلیں اس کے پہلو میں یہ بھی تڑپ کے دنیا سے رخصت ہو گیا تیسرے سے سوال ہوا یہ اٹھنا چاہتا ہے مگر دیکھیں ہر ایک کا عشق ہر ایک کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی ہم سب راہ عشق کے مسافر ہیں مگر کسی نے ابھی معرفت کے دو قدم تیہ کی ہیں کسی نے دس قدم تیہ کی ہیں کسی نے سو قدم تیہ کی ہیں اصل مسئلہ کیا ہے یہ راہ وہ ہے کہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ طاقت کتنی رکھتے ہیں آپ چلے کتنے اصل مسئلہ ہے سمت سفر کا صحیح ہونا میں بس کاش بات پہنچا دوں رفتار سفر شرط نہیں ہے سمت سفر صحیح ہو پھر جتنی طاقت ہے اتنا چلو بہت بہت توجہ بہت توجہ ڈائریکشن اگر صحیح ہے انسان کو منزل وہ منزل وہ سامنے وہاں مجھے پہنچنا ہے پہاڑ کی وہ بلندی وہاں تک پرواز کر رہی ہے کیا وہاں تک پہنچ جاؤ گے نہیں پہنچ سکتے اس لئے کہ وہ مقام اہلِ بیت ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تقاضہ ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچو یہ تقاضہ نہیں ہے کہ علی بن جاؤ اس لئے کہ اب تاریخ میں نہ کسی کی ماں فاطمہ بنتِ اسد ہوگی نہ کسی کا باپ ابو طالب ہوگا یہ تقاضہ نہیں کہ علی بن جاؤ یہ تقاضہ نہیں کہ حسن بن جاؤ یہ تقاضہ نہیں کہ حسین بن جاؤ مگر ان کو اپنا مقصود بنا لو قرآن کریم فلسفہ پیش کر رہا ہے کیا ہے قرآن کا فلسفہ ضعفت طالب والمطلوب انسان کا آئیڈیل جتنا بلند ہو اتنا ہی بلند وہ بھی ہو جاتا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا لیکن بلند ہو جاتا ہے آئیڈیل اگر پست ہے تو انسان کبھی پستی سے نکل نہیں سکتا تو بتا دیا گیا ان کو اپنا مقصود بنا لو وہ سامنے بلندی پر وہ ہیں مجھے بڑھنا ہے اس طرف میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا نہ اس کا تقاضہ ہے بس قدم بڑھانے ہیں چلنا اسی سمت میں ہے اگر سمت سفر صحیح ہو تو دو قدم چلنے والا بھی منزل سے دو قدم قریب ہوتا ہے اگر سمت سفر غلط ہو جائے تو جتنا تیز دوڑے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا لہذا کہا بس اپنے مقصود کو پہچانو ان کو مقصود بناو پھر ان کی طرف بڑھنا شروع کرو ارے کیا کریں پیروں میں طاقت ہی نہیں ہے جتنی طاقت ہے اتنا چلو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھا سکتا ہوں اچھا چھوٹے قدم اٹھا کے چلو ضعیف ہو گیا اب بڑھا ہوں اب طاقت نہیں ہے اچھا گھسک گھسک کے چلو مگر چلو تو صحیح بیٹھے نہ رہو توڑو یہ غفلت توڑو یہ سکوت یہ جمود یہ بے حصی بس بڑھو ان کی طرف اس لیے کہ یہ واحد وہ منزل تک پہنچانے والے ہیں جنہوں نے اتمنان دلا دیا کہ تم بڑھو اگر طاقت نبی ہو تو ایک قدم اٹھانا تمہارا کام ستر قدم آگے بڑھا دینا ہماری ذمہ داری جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے بڑھو بڑھنے والے بڑھ رہے ہیں منزل واضح ہے میں اپنی بات کی دلیل کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں بڑھنے والے بڑھنے منزل واضح ہے جو تیز چلا وہ حبیب بن گیا جو ذرا پیچھے رہا وہ زہر بن گیا چلتے چلتے چل رہے ہیں مگر ایک ایسا تھا جسے وقت ہی کم ملا انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا وہ بس ایک رات چلا مگر لشکر یزیز سے نکل کے ادھرہ سلامہ پردے محمد و آل محمد پردے محمد و شکریہ میں ہوں اگر ہوں محمد بڑھو بس قدم اٹھاؤ شرط سفر ہے رفتار سفر نہیں سفر کرنا شرط ہے کہ اس طرف بڑھو اس لیے کیوں رفتار سفر شرط نہیں ہے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کونسی بات ہوئی یہ رفتار سفر شرط اس لیے نہیں ہے کہ نہ ہر ایک کی طاقت ایک سی ہے نہ ہر ایک کے حالات ایک سے ہیں اور قرآن کریم نے واضح کر دیا ہم تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے طاقت سے زیادہ تو جتنی طاقت ہے بس اس طاقت کو آخری حد تک اس راہ میں استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤ لہٰذا بس بات اسے مکمل کروں تو پہلا شہید سامنے پڑا ہوا دوسرا اٹھا تیسرے نے کوشش کی اٹھنے کی مگر نہ اٹھ سکا ایک دل کہتا تھا اٹھ جاؤ پھر وقت گزر گیا بہت رویا یہ تیسرا شاہ اس کے بعد کوئی نہیں اٹھا پھر کوئی نہیں اٹھا سب نے سرنڈر کر گیا یہ تیسرا بہت رویا بہت گریہ کیا کہ وہ ایک لمحہ آکے گزر گیا کاش اس ایک لمحے میں میری سماعتوں پر جو آواز دستک دے رہی تھی میرے درے دل پر جو عشق دستک دے رہا تھا اس وقت میں کھڑا ہو جاتا ایک لمحے کی تو بات تھی مگر میں کہاں پہنچ جاتا بہت رویا بڑی توبہ کی تھا چاہنے والا اس نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا روزہ امام حسین ہے لوگوں کا حجوم ہے دو جنازے رکھے ہوئے ہیں انتظار ہو رہا ہے آقا تشریف لائے حضرت عباس ساتھ ساتھ ہیں جیسے ہی اس نے آتے دیکھا یہ قدموں پر گر پڑا بہت رویا گڑ گڑایا مولا میں قربانی نہ دے سکا مجھ میں وہیمت نہ تھی اس کے بعد کچھ ذرا مطمئن سا ہو گیا کہ ہاں شاید آقا نے مجھے معاف کر دیا پھر متوجہ ہوا کس کے جنازے ہیں یہ تو وہی شہدہ ہیں یہ تو وہی جوانے جو میرے ساتھ موجود تھے آقا نے حکم دیا وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اس کے لئے حکم دیا اسے گنجے شہیدہ میں دفنا دو جو بعد میں شہید ہوا تھا اس کے لئے حکم دیا اسے میری ذریع میں علی اکبر کے ساتھ دفنا دا تو اب یہ سمجھ چکا تھا کھڑا ہوا کا آقا وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اگر اپنی فکر ذہن میں اس کے یہ بات آ رہی ہے کہ جو پہلے شہید ہوا تھا اس کو ذریعے اقدس میں جگہ ملنی چاہیے اور جو بعد میں شہید ہوا اس کو گنجے شہیدہ میں شاید یہ بات کہنا سکا دل ہی میں تھی امام نے کہا تو سمجھا رہی جو سب سے پہلے شہید ہوا اس نے شہادت تو دی گواہی تو دی کھڑا تو ہوا جررت تو دکھائی مگر اسے یہ یقین تو نہیں تھا کہ میں مار ہی دیا جاؤں گا مگر جو دوسرے مرحلے میں کھڑا ہوا اس کے سامنے پہلے کا انجام موجود تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شہید اسے پتا تھا کہ میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں اس لیے اس کا درجہ تو جہاں انجام بتا ہو جہاں معلوم ہو کہ آزمائش ہے اسی لیے موت تو ہر ایک کا انتخاب کر ہی لے گی مگر شہید وہ ہے جو اپنی موت کا خود انتخاب کرتا ہے تاکہ معاشرہ زندہ ہو سکے تاکہ دین زندہ ہو سکے شریعت زندہ ہو سکے جو خود انتخاب کرے جو خود ہی اس راہ میں بڑھے روکنے والے روکتے رہ جائیں کیا کروں وقت تیزی سے گزر گیا لہذا اب روکتے ہوئے روکتے والے روکتے رہ جائیں کہنے والے کہتے رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آقا نہ جائیے اس راہ پر سب جگہ جائیے گا عراق نہ جائیے گا مگر شہید جو علم آگہی کے ساتھ اپنی راہ کا انتخاب کرتا ہے تمہیں خبر ہے ہمیں خبر نہیں تمہیں معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا تو کیا ہمیں پتا نہیں ان اللہ شاہ میرا اللہ چاہتا ہے رسول بتا چکے ان اللہ شاہ یرا کا قتیلہ اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں قتل دیکھیں روکنے والوں نے الگ لگنداز سے روکا مگر ایک روکنے والے کا نام محمد حنفیہ ہے محمد حنفیہ ہے جو کہہ رہے ہیں آقا کہیں بھی جائیے مگر عراق نہ جائیے اگر جانا اتنا ہی ضروری یمن چلے جائیے امام نے کہا وہاں بھی جائے امان نہیں ہے کہ پھر پہاڑوں پہ چلے جائیے جنگلوں میں چلے جائیے تب امام نے کہا بھائی نانا خواب میں تشریف لائے تھے کہہ رہے تھے حسین وعدہ تفلی ادا کرنے کا وقت آگیا نانا نے بتا دیا بس ایک مرتبہ دیکھا دیکھا بھائی بہت بے چین ہیں میرا بھائی میری محبت میں بہت بے چین ہیں تو کہا کہ صبر کرو بھائی صبر کرو پھر محمد حنفیہ نے دیکھا کہ اماریاں تیار ہیں مخدراتِ اسمت و طہارت موجود ہیں تو اتنا کہا کہ اچھا بھائی اگر جانا ضروری تو انہیں ساتھ نہ لے جائیے کہا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی راہ میں انہیں اسیر دے ہاں ہاں محرم کا چاند یہ پیغام لے کے آ گیا کہ جب اپنے گھروں پہ جاؤ تو تصور کرنا سیدانیاں اس وقت کہا مدینہ والے کہتے ہیں ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز سن کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا کسی نے امام رضا کو نہیں دیکھا کہ ماہ محرم آ گیا ہو اس کے بعد امام کے لبوں پہ مسکرہ ہٹو مسکرانے کے دن چلے گئے ملیں تو ایسے ایک دوسرے سے ملیے گا جیسے کسے ہمارے گھر میں کوئی میت ہو گئی ہاں اچھا پھر کہاں چلے کہاں چلے پتا چلا کہ ابھی نواسا نانا کے روزے پہ آخری رخصت کے لیے گئے کبھی یہ ہوتا تھا کہ حسین نانا کے سینے پر سر رکھ دیتے تھے آج نانا موجود نہیں ہے نانا کی قبر پر سر رکھ دیا نانا خدا حافظ نانا وطن چھوڑایا جا رہا ہے نانا رخصت ہو کے آئے چند قدم چلے تھے پھر مڑ کے روزے کو دے گا پھر پلٹ کے گئے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پلٹ کے گئے نانا خدا حافظ جانتے ہیں جب نانا کے روزے پہ گئے تو قدم سمل سمل کے رکھے جب بھائی کے مزار پہ گئے تو قدم سمل سمل کے رکھے مگر جب ماں کی تربت پہ گئے تو ایسے کہ جیسے ننہ سے بچہ دورتا ہوں اماں تیرا حسین چاہتا ہے میر انیس نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب حسین رخصت ہونے لگے نہیں زیادہ جانے لگے اچھا خدا حافظ مگر آواز آئی بیٹا میرے بیٹے عباس کو بھی میر انیس کہتے ہیں آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نمزار آئی زہرہ کی صدا میں تری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شکیر ہے اب تیرے حوالے سب سے رخصت ہوئے آخیر میں نانی ام سلمہ سے رخصت کے لیے آئے چاہنے والی نانی ہیں جناب ام سلمہ بہت محبت کرتی ہے بہت محبت کرتی ہے میرے لال سفر ضروری ہے اچھا چلے جاؤ مگر ایراغ کی طرف نہ جانا ایراغ کی طرف نہ جانا میں نے تمہارے نانا سے سنا بس کا نانی نانی ایک مرتبہ کا نانی حسین اپنے مقتل سے خوب واقف ہے اور اس کے بعد بعض روایات کہتی ہیں ایک مرتبہ کا نانی حسین کا مقتل دیکھنا چاہتی ہے دو عملیوں کو بلند کیا ساری زمینیں پست ہوئیں زمینیں کروڑا پلگ ہوئیں کا نانی دیکھئے دیکھئے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری گود کے پالے اون و محمد تم توڑے گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں پاہمال ہوئی پھر مٹھی بھر خاک اٹھائی کا نانی جس شیشے میں نانا کی دی ہوئی خاک ہے اسی میں اسے بھی رکھ لیجئے جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھئے گا آپ کا حسین زندہ ہے جب خاک خون میں نبدیل ہو جائے ام سلمہ اس بی بی کا نام ہے جو امین ہے تربت حسین کی جو امین ہے اس لیے کہ جانے والی نانی ہیں وقت گزر گیا قافلہ چلا جس انداز سے قافلہ چلا سنیے گا بس آخری فبر راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ محلہ بنی حاشم سے قافلہ رخصت ہو رہا ہے کہا میں آیا کہ دیکھوں جانے کا انداز کیا ہے کہ دیکھا ناقے موجود تھے سب جوان معدب کھڑے ہوئے تھے پتا چلا کہ ابھی سہدانیاں سوار ہو رہی ہیں راوی کہتا ہے کہ میں بھی دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ ہجاب میں ایک بی بی نکلی وہ بی بی آئی علی اکبر آگے بڑھے سہارا دیا میں نے پوچھا کون کہا یہ ام لیلہ یہ ام لیلہ کہ ایک ایک بی بی مختصر کرتا ہوں ایک ایک بی بی آتی رہی جوان آگے بہتے رہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ خیر کے پکے بیت اس طرف سے ایک دراز قد بی بی پر آمد ہوئی اس بی بی کہانہ تھا حسین اپنی کرسی سے اٹھے اب باس آگے بڑھے اور نہ محمد دوڑے کسی نے نالین اٹھائی کسی نے پردہ اٹھایا میں نے کہا یہ کون کہ علی کی بڑی بیٹی زینب اے راوی آج تو نے یہ منظر دیکھا گیارہ محرم کو کربلا نانا جہاں لاش زمین پر بکھڑے پڑے ہوں گے بی بیوں کے بازو آزہ داروں بس پڑھ چکا آخری ففرے آخری دو ففرے وقت گزرتا رہا قافلہ رخصت ہو گیا ایک بی بی تھی جو طلب طلب کے انتظار کرتی رہی جانتے ہیں اس بی بی کا نام ہے صغرہ صغرہ میرا اکبر واپس آئے گا میرے اہنو محمد آئیں گے میرا بھرا گھر آئے گا میرا چھے مہینے والا آئے گا رجب کا مہینہ گزر گیا شاہ بہن کا مہینہ گزر گیا وقت گزرتا رہا صغرہ انتظار کرتی رہی مگر کوئی واپس نہ آیا ایک دن جناب ام سلمہ چونک کے اٹھیں دوڑ کے شیشی کے قریب آئیں تازہ خون جوش مار رہا تھا واہ خربتہ واہ مسیبتہ بی بیاں جمع ہوئی کیا ہوا کہا میں نسوئی ہوئی تھی خان میں رسول اللہ کو دیکھا بال بکھرے ہوئے گرے بھان چاہت ام سلمہ میرا حسین مارا گیا میرا حسین مارا گیا پیاسا حسین غریب ہمکوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کائم رہ جہاں ہم um یا حسین خصم سے ہم دل آج ہو سے روزِ علشت پوچھا گیا کیا خسند ہے روزِ علشت پوچھا گیا کیا خسند ہے بے پیارہم نے کبارہ نامِ حسینؑ جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرشِ عذاب چاہ آیا منایا نامِ حسینؑ آئے گھر جہاں میں قد آیا نامِ حسینؑ کم ضرف کو جہاں میں ملا جا بھی اقتدار کم ضرف کو جہاں میں ملا جا بھی اقتدار کم ضرف کو جہاں میں ملا جا بھی اقتدار کم ضرف کو جہاں بھی اقتدار کم ضرف کو جہاں میں ملا جا بھی اقتدار کم ضرف کو جہاں کریں کم صرف کو جہاں گھر میری دودھ کے سامنے ہر کو سو ظلم نور تشار دودھ کے سامنے ہے آج بھی مہاں آج پہ تنہا نمی حسین آئی امیر جہاں نمی قدارہ نمی حسین بنت نبی کی بیٹی کیا خطبو کا فیض ہے بنت نبی کی خطبو کا فیض ہے بنت نبی کی خطبو کا فیض ہے ہر کے ہوئے جو دارو دارا نمی حسین آئی امیر جہاں بنت نبی کی خطبو کا فیض ہے نمی حسین بنت نبی کی خطبو کا فیض ہے بنت نبی کی خطبو کا فیض ہے نمی حسین آئی امیر جہاں می قدارہ نمی حسین یاو سنگ موسیقی دیسے میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھائیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا آداز کے ہوگا نہیں پربت کا یہ آدم اس وقت قریبی بھی کرے کی دیرا مادم سادا سے کو جبنا ہمیں دے گا کوئی سدنا یاد آؤ کے بھائیا یاد آؤ کے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا یاد آؤ کے بھائیا یاد آئے گا بھائیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں آئے ہو اکبر کا جو سہرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ کے بھائیا یاد آؤ کے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا اے یاد آؤ کے بھائیا اس ماہ سے منصوب تھی بھائیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شابان شابان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ کے بھائیا یاد آؤ کے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا یاد آؤ کے بھائیا کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو امہ کی لحد بر اب دیکھے گی زینب کے خلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ کے بھائیا اے یاد آؤ کے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا اے یاد آؤ کے بھائیا یاد آؤ کے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ کے بھائیا اے یاد آؤ کے بھائیا یا حسین مولا حسین اکسچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین اکسچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین اک سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین اک سچ حسین بے شک حسین یا حسین مولا حسین اک سچ حسین بے شک حسین اللہ لیے مانا ہر لوگوں کو کوئی جائز دے دے مولا حسین اکسج حسین بیشت حسین مولا حسین اکسج حسین بیشت حسین زیدہ کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے 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 زیدہ کے اجڑنے کے آئے ہیں زیدہ کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے زیدہ کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے زینب سے اجڑنے کے آئے ہے زمانے بی بی تھیری اجمت کو بی بی تھیری اجمت کو یہاں کوئی نہ جانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہے زمانے 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 بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے 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 ماسو میں نے پوچھا کہ پھوپیے تو بتا دو پھوپیے تو بتا دو کیوں جو کیا رہے ہیں خیابوں کو جلانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے 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 ماسو میں نے پوچھا کہ پھوپیے تو بتا دو پھوپیے تو بتا دو کیوں جو گیا رہے ہیں خیابوں کو جلانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں